بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بات کریں گے پروگرام میں سب سے پہلے ایک بڑی خبر سے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کے استعمال سے متعلق ناقابلی تردید شوائی منظرام پر آگئے ہیں گزشتہ کئی عرصے سے پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کے تانی بدانے سرحد پار سے ملتے آ رہے ہیں ریاستہ پاکستان کی جانب سے بارہا افغان ابوری حکومت کو ان ناقابل تردید شوائید کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور اس کے بعد ناظرین افغان ابوری حکومت کی جانب سے خارجی دہشت گردوں کی پشت پناہی سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں کئی بار ریاستہ پاکستان کی جانب سے فراہم کیے گئے ناقابل تردید شوائید کے باوجود افغان ابوری حکومت خوارجیوں کے خلاف کوئی ٹھوز اخدمات کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے آرمی چیف فضی الدین نے اٹھائیس اگست کو یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان نے دہشتگردوں کے حوالے سے کوئی ٹھوز شوائید فراہم نہیں کیا ہے لیکن ستائیس اگست کو تیرہ میں آپریشن کے دوران پاکستان پاکستان نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش کرنے والے افغان شہری خارجی عبداللہ ورد نصار کو گرفتار کر لیا جبکہ خارجی عبداللہ کی ویڈیو منظرام پر آنے کے بعد افغانستان کے دہشتگردوں کی پشت پناہی کے ناقابل تردید شوائید سامنے آ چکے ہیں اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ زلہ لالپورا سے ہے اور اس نے دہشتگردی کی ٹریننگ اپنے آبائی شہر ننگرہار میں حاصل کی اور دہشتگردی کی تربیت ملنے کے بعد پاکستان کی مختلف حصوں میں حملہ کرنے کی ہدایت اس کو کی گئی تھی اور پاکستان پر حملہ کرنے والے بلکہ یہاں پہ چونتیس افراد کا ذکر ہے ناظرین جس میں آئی ای ڈی کے ماہر بھی شامل تھے پاکستان پر حملے کے لیے ان کے پاس وافر مقدار میں دھما کا خیص مواد موجود تھا ستارہ بانڈا کے مقام پر حملے کے نتیجے میں دس لوگ زخمی پندرہ ہلاک اور باقی کمانڈر بھاگ گئے ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد پاکستانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑا یہ اس نے کہا اپنے بیان میں اس کے بعد ناظرین اب ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں اگر اب یہ بھی وہ ثابت نہیں ہوتا کہ افغانستان اثر زمین گزشتا کئی عرصے سے پاکستان میں بد امنی پھلانے دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث اور دہشتگردوں کی پشت پناہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو پھر کیا سوالات کھڑے ہوتے ہیں اور کیا جوابات جو ہے وہ بنا کے منظر آپ پر لائے جاتے ہیں ناظرین پرگرام کے پہلے حصے میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ دہشتگردی کے لیے اس وقت پاکستان جو ہے بہت ہی زیادہ مشکل میں دکھائی دیتی ہے اور اس دہشتگردی سے کیا چھٹکارہ حاصل کر پانا ممکن ہے دہشتگردی کا خاتمہ ممکن ہے یا نہیں ناظرین پرگرام کے پہلے حصے میں اسی کے اوپر بات کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز خان صاحب حسن بیگ صاحب ڈاکٹر بشارت صاحب اور چودری خادم علی مانڈلا صاحب اسلام علیکم اللہ علیہ ویو پرگرام میں خوش آمدید اسلام علیکم شکریہ مہوش شیراز صاحب اگر ہم ابھی دہشتگردی اس کو بھی مدنظر رکھا جائے اور اگر آور آر ہم بات کریں تو یہ فرمائے گا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا آپ کا تجزیہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ثبوت کی کیا بات ہے ہم انی پرگراموں میں مویشہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے اور یہ بات تک اومد کو بھی پتا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی پتا ہے بارڈر پر ہماری بوجھ ہے اس کو بھی پتا ہے اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا افغانستان سے جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کی وجوات کیا ہیں اس کی معارکات کیا ہیں اور کیا یہ طالبان ہی کر رہے ہیں یا ان کی پشت پر کھڑا امریکہ ہے اس کی پشت پر کھڑا یہ جو انڈیا ہے یا دیگر موالک ہیں وہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں سوال تو یہ ہے اور اگر طالبان کر رہے ہیں یا طالبان کی حکومت ہے جسے ہم ٹی ٹی پی کہتے تھے پہلے اس کے بعد تاریخ طالبان پاکستان ان کے ساتھ ہمیں نیگوشیشن بھی کی اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی بی ایل اے وہ بھی اور دائش انہوں نے الائنس کر لیا ہے اسی وجہ سے ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا حکومت ہے جو ریاست ہے یہ ان کو خوارج کہتی ہے اور یہ اپریشن جو ہو رہے ہیں یہ فطلت الخوارج کے نام سے ہو رہے ہیں یہاں پر وجواد تو یہ اس چیز کو جاننی ہے نا یہ کوئٹا میں یا بلوچستان میں جو کچھ ہوا یا تیرہ کی آپ نے ابھی ریفرنس دیا ہے یہ اس کے پیچھے کون ہے اور ان کے ان کے مقاصد کیا ہیں اوویوسلی بلوچستان کے اگر بات کریں سب سے زیادہ مسئلہ وہاں پر ابھی ریسنٹلی ہوا ہے چھبیس اگست کو آج کے کل بھی گیارہ مسخشدہ لاشیں برامت ہوئی ہیں جو ہماری اس کاؤنٹ میں تھے ہی نہیں جو ہمارے جو فوج کے لوگ ہیں جتنے مارے گئے ایپسی کے لوگ مارے گئے یا پولیس والے مارے گئے اور ہم نے کوئی دو درجہ ریپورٹ کیا کسی نے چار درجہ ریپورٹ کیا لیکن سٹل لاشیں وہاں سے برامت ہو رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ سی پیک کا جو ملصوبہ ہے وہ انفرسٹیکچر تقریباً مکمل ہو گیا اور یہ جو اس کا دوسرا فیس ہے یہ شروع آنے والا تھا بندرگاہ جو ہے وہ تو مکمل ہے لیکن don't forget کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی بن رہا ہے یہ تقریباً مکمل ہے جہاں پر انٹرنیشنل فلائٹ ہیں یہاں لینڈ کریں گی فیولنگ کریں گی یہ تقریباً چالیس کلومیٹر دور ہے یہ گوادر سے تو یہاں پر جو اس کا فائدہ ہے فری زون بننے ہیں یہ دوسرے مرحلے میں اسی پیک داخل ہو گیا تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر پرابلمز کھڑی ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان میں پچھلے ہمارے موسن نکفی صاحب i don't think so he even knows the history بھگلہ دیش وہ جا کر ایک چول مارتے ہیں ایک شرلی چھوڑتے ہیں کہ یہ جو یہ دو لوگ ہیں یہ تھے ایک اسچوں کی مارے اٹھارہ سال سے وہاں آپریشن ہو رہا ہے حکومت کی رٹ قائم نہیں ہو رہی ہے اور یہ ہمارا وزیر خانچہ یہ کہہ رہا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو ایک اسچوں کی مارے یہ اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلوچستان پاکستان کا 43% ہے اور یہاں پر اس کو آپ بندوق سے کنٹرول نہیں کر سکتے آپ فوج کے ذریعے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہاں پر عوام کو اعتماد میں لے بنیادی سولتیں دیں رفام کریں لوگوں کی رائے کا اترام کریں یہاں الیکشن کروائیں یہاں اوکشن نہ کرائیں یہاں پر جو بلوچستان میں جو اسمبلی پیدا ایک منٹ سن لیں اگر سننا ہے تو بلوچستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اوکشن ہوتے ہیں پیسے لے کر لوگوں کو جتوائے جاتا ہے پیسے لے کر لیڈروں کو پیدا کیا جاتا ہے تو جب تک یہاں پر لوگ لوگوں کی حکومت نہیں آئے ہوگی آپ ایپیکس میں دیشتگردی کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی پارلیمنٹ کس لیے ہے آپ کی بلوچستان اسمبلی کس لیے ہے وہاں پر ان مسئلوں کو آل کریں نا آپ بند تورے دور کے اندر آپ حیصلے کرتے ہیں اور پھر آپ سے دیشتگردی کتر کے بعد جب بنگلہ دیش کا الاد ہوا تو اس وقت سے نہ آپ سے یہ سیکیورٹی لوگوں کو ملک کو آپ فرام کر سکے اور نہیں آپ ایکانومی کو ٹھیک کر سکے تو آپ لوگ اپنا اپنا کام کریں تب ہی تو یہ ملک آگے چل سکتا ہے اگر انڈیا میں لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں اس وقت اٹیک کر دیتا وہ جاتا ہے پاکستان نے اٹیک ایران کا نام نہیں لیتے دوسرے کو امریکہ کا نام نہیں لیتے کہ وہ طاقتور زیادہ ہیں ٹھیک ہے لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں اور آپ بند قبروں میں یہ اپیکس کیونٹی کا اجلاس کر رہے ہیں آپ پہلا میٹ بنائیں آپ اوپن سیشن کریں سنیں لوگ کی کیا کہتے ہیں وجوات کیا ہیں کون دشتگردی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا کہ آپ مٹی جارتے رہے گونگلوں کے اوپر لوگوں سے بیانات دلواتے رہے ہیں اور آپ دشتگردی ہو رہے ہیں تو انڈیا کا نام لے نا آپ ایران کا نام لیں امریکہ کا نام لیں جن لوگ کی عملداری ہے جن کو ٹھیک ہے شراث صاحب صحیح آپ کا پوائنٹ آگیا آپ نے یہ فرمایا شراث صاحب کے خامیاں ہیں اور خامیوں کی طرف جب ہم جائیں گے تو پھر بہت زیادہ خامیوں کے اندر ہم چلے جائیں گے تو بیکس صاحب آپ فرما دیجئے گا کہ جیسے کہ شراث صاحب نے کہا کہ جہاں پر بات ہونی چاہیے اور حکومتی سطح پہ بھی اقدامات جھانگ کرنے کی ضرورتیں وہاں کریں اور یہ جو ایک بیان ہے کہ بھئی یہ تو ایک ایسے چو کی مار ہے تو اگر ایسے چو کی مار ہوتی تو یہ تمام طرح حالات سے تو اس وقت پاکستان دو چار نہ ہوتا نا تینکیو میوش میرا خیال ہے کہ یہ جو ایسے چو والی بات ہے نا یہ تو میرا خیال ہے شراث خان نے کافی کچھ کہہ دی ہے اور اس پہ میں کیا بات کروں میرا خیال ہے کہ یہ نکوی صاحب کو جو ہے نا اصولاً اس پہ وہ یا تو تردید کرنی چاہیے یا معافی مانگنی چاہیے کہ میں اسے غلط بیان ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ جو بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسے چو کی مار ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو گراؤنڈ ریالیٹی کا ہی نہیں پتا بنیادی طور پہ وہی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو آپ کی کرکٹ بورڈ کو بھی ہوڑ کر رہا ہے اس سے پہلے چیم منیسٹر بن کے بیٹھا رہا سال سبا سال اور اس کے بعد آل آف سرڈن جہاں پہ انٹیئر منیسٹر ہو گیا مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کی اپروچ کیا ہے اس کا بیسز کیا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ اتنا ایمپارڈنٹ ہے وہ مزاق میں تو کہتے ہیں کہ شکر پڑھیں کہ ابھی تک نوٹ پہ اس کا فوٹو نہیں آیا تو اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ کیا بلوچستان کو سمجھتا ہے بلوچستان کو جانتا ہے اس بندے کو تو میرا خیال ہے بیسکس کا نہیں پتا نمبر ون نمبر ٹو اب اصل ایشو پہ آتے ہیں جی اصل ایشو یہ ہے کہ آہ یہ جو دہشتگردی کا مسئلہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے جب سے آفانستان سے امریکہ چلا گیا ہے وہاں پہ سات آٹھ بلین ڈالر کا آپ کو پتا ہے اسلاح ایمینیشن آہ وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ میں آہ آہ بسات احترام آہ جو لوگ اسے اختلاف کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسکلی یہ اسلاح پاکستان کے لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ اسلاح چھوڑا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی ہو یا سارے آہ جو پہلے ہم بڑے کہتے تھے کہ اچھے طالبان اور برے طالبان کوئی اچھے برے طالبان نہیں ہے دی ار اونلی ٹیررسٹس آہ اور ٹیررسٹس کو جو ہے ٹیررسٹس کے طور پہ ڈیل کرنا ہوگا میرا خیال ہے کہ ایک موقع آیا تھا ای پی ایس کا جب واقعہ ہوا آہ راہیل شریف جو ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے جی انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا اور میرا خیال ہے کہ اس ایکشن کے بعد یہاں پہ امن قیم ہوا افسوسناک بات ہے کہ جب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں یہ آہ امریکہ یہاں سے جا رہا تھا آہ وہ اس وقت ہمارے یہاں پہ جو سپائی چیف تھے آہ ابھی تو خیر وہ زیر اطاب ہیں وہ وہاں جا کے آہ بڑے آہ یعنی فخر سے آہ وہاں پہ چائے پی رہے تھے اور اپنے فوٹو دے رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کہ ہم نے بڑا قلعہ فتح کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات تھی یہ کوئی قلعہ فتح نہیں ہوا بھائی ٹھیک ہے امریکی چلے گئے اچھی بات ہے چلے گئے افغانیوں کی اپنی کوئی وہ جو جد و جہود ہوگی وہ اپنی ہوگی لیکن آپ آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں مجھے بتایا کہ دوہا میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ لنچ پن تھا اور پاکستان ان کو مذاکرات پہ یعنی ان طالبان کو کہہ رہا تھا اور ان کے یہ جو سارے مذاکرات تھے دوہا والے پاکستان کے تھوہ ہو رہے تھے لیکن پاکستان وازناڑے پارٹی مجھے بتائیں کہ پاکستان اپنے انٹریسٹ کے لیے کیوں پارٹی نہیں تھا پاکستان یہ گارنٹیز کیوں نہیں لے رہا تھا کہ کل جب امریکی یہاں سے چلے جائیں گے تو کیا ٹی ٹی پی اور اس طرح کے ٹریس گروپ پاکستان میں تو نہیں گزیں گے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اپنے پالیسی میکرز کو بہت دفعہ سو دفعہ ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اپنے نیشنل انٹریسٹ کو سامنے رکھنا ہوتا ہے میں سچی بات کروں کہ پہلی افغان وار ہو جب یہ روس واپس جا رہا تھا اس وقت بھی یہی ہوا اور اس بار جب امریکی واپس گئے تو اس بار بھی یہی ہوا دونوں وارز میں ہم نے نقصان اٹھا ہے اب آگے چلتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو دہشتگردی بڑھ گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے اس کی روٹ کازز کو جو ہے نا آپ نے جا کے ختم کرنا ہوگا وہاں سے پکڑنا ہوگا یہ پولٹیکل سٹیبیلٹی جو ہے بنیادی تو کیا ہم سنجیدہ بھی ہیں کیونکہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ دہشتگردوں کو نشان عبرت بنائیں گے تو مجھے ہی بتائے گا کہ کیا یہ کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے دیکھیں میں بلکل سنجیدہ ہے پاکستان لیکن سنجیدگی کے لیے رائٹ اپروچ بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پولٹیکل حل بھی چاہیے جہاں پہ آپ نے ٹیرریسٹوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے بلکل نہ کریں اچھی بات ہے ان کو کرش کریں لیکن خدا کے لیے آپ ان کی جو پولٹیکل بیسز ہیں جو پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آنی تھی جو ان میں یعنی ایک انکلوسیو نیس تھی وہاں گگتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں جب تک وہاں کے سردار وہاں کے ٹرائبل ایڈر سب کو نہیں بٹھائیں گے جب تک وہاں کی سیویل سیسائیٹی کو نہیں بٹھائیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے وہ لانگ مارچز کر رہے ہیں ان کی جو بلوچوں کی خواتین ہیں وہ مطلب خود کچھ بمبار بنی ہوئی ہیں تو ان بیسز کو ختم کرنے کے لیے جیسے مالک کے دور میں ہو رہا تھا وہاں پہ کوئی گرینڈ ڈائلاغ ہونا چاہیے وہاں ان کے مسائل کا حل بھی ہونا چاہیے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جو پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ ٹیروریسٹوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے ٹیروریسٹوں کے ساتھ نہ کریں خدا کے لیے بلوچوں کے ساتھ تو کریں نہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدی ڈاکٹر صاحب مسئلہ بہت بڑا ہے سنجیدگی کے ساتھ جو کو مظاہرہ کرنا چاہیے فرمائیے گا کہ کیا ملک میں واقعی دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے دیکھیں اگر پولیٹیشن سنسیر ہو جائیں ملک کے ساتھ تو بلکل ممکن ہے کیوں ممکن نہیں ہے پاکستان میں پہلے جو ہے ضرب عذب نہیں کی گئی اس کے بعد جو ایسوات میں آپریشن نہیں کیا گیا وہ جو دہشت گردی تھی وہ اس سے بہت بڑے پیمانے پڑتی لیکن اس وقت کی جو حکومتوں نے فوج کو جو ہے کہا کہ آپ یہ آپریشنز کریں اور آپریشنز ہوئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دہشت گردی جڑ سے اکھار دی گئی سوات میں بھی اور جہاں پر وہ ضرب عذب آپریشن ہوا تھا لیکن آج جب میں سنتا ہوں مزرد داخلہ کا بیان تو انہوں نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کری بیان دیا ہے کہ بلوشتان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا نہ بلوشتان میں کوئی آپریشن ہو گا تو جب آپ نے آپریشن ہی نہیں کرنا تو وہ ایسے چو جو ہے جو ان کا جس کا نام یہ بار بار لیتے ہیں میں نے ویسے منگل کو اس پہ بات کر لی تھی بلکل بلکل لیکن یہ اتنا بڑا بیان ہے ایسے چو کا کہ میں دوبارہ کر رہا ہوں وہ جو ان کا ایسے چو ہے جو کہ لڑ سکتا ہے انٹرائز سے اس کو بھیجیں نا اسے کیوں نہیں بھیجتے اور کیا ایک ایسے چو پورے بلوشتان میں کور کر سکتا ہے بلوشتان کا ایریا آپ کو پتا ہے پورے پاکستان کے سب کا سب سے بڑا جو ہے پروونس ہے ایریا وائز تو ایک ایسے چو کور کر لے گا یہ تو پورے بلوشتان میں دہشت کر دی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ پھیلے میں اور پھر یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ سرداروں کے ذریعے ہوتی تھی یہ غور سے سنیے گا آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے سردار جو تھے اس میں مرید تھے دوسرے تھے وہ آہ دہشت گردی میں شامل ہوتے تھے لیکن ان کے ساتھ ڈیڑھ دو سو ہوتے تھے جو پرانے زمانے کی بندوقیں لے کے اور وہ پہلوں میں چڑ جایا کرتے تھے اب صورتحال مختلف ہے ہندوستان نے چوہزہ دس کے بعد سے جب اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم بلوشتان میں بقیدہ اعلان کیا تھا من مہون سنگھ یہ جب لندن گیا تھا وہاں جا کے اس کی ملاقات جب پاکستان کے وزیراعظم سے ہوئی تھی وہاں اس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کشمیر میں بند کر دیں تخریب کاری تو ہم بلوشتان میں بند کروا دیں گے اس پر واپس ہندوستان جا کر اس کے اخلاف بہت زیادہ شور ہوا تھا کہ تو نے کیوں یہ ایڈمنٹ کر لیا لیکن اس نے ایڈمنٹ کیا اس کے بعد موڈی تو کھلے عام کہتا ہے اور جو ان کا وہ دوول ہے عجید دوول جو ان کہنے سے ہے وہ تو کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم کریں گے اس کے بعد جو وہاں پہ سردار تھا مرین کا لندن میں اس سے انٹرویو ایک صحافی نے کیا تھا پاکستانی کہ تم کیا ہندوستان سے اسلا لیتے ہو یا لوگے اس نے کہا تھا ہمیں تو شیطان سے بھی لینا پڑے ہم لیں گے تو ہم فائٹ کریں گے تو بات یہ لیکن اس کے ساتھ ڈیڑھ دو سو لوگ تھے وہ تو ایک ایسے چوکی مارت تھی لیکن اب وہ بات نہیں رہی صحیح اب ہندوستان نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے ہندوستان پلوچستان کی اوپر کہ وہاں کے اور آہ سوشل میڈیا کے ذریعے سپیشلی بہت کام کیا ہے ان کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جس نے بلوچ بلوچ ہیں ان کو بہت زیادہ اپروچ کیا ہے ان کو پیسہ دیا ہے تو جو ان کی نئی نسل ہے جو وہاں کا یوت ہے اس کے ذینوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور ہندوستان جو ہے وہ اچھا ملک ہے تم ہندوستان سے دوستی کرو میں نے پرسوں بلکہ منگل کو بھی یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں یہ جو پروپگنڈیا سے متاثر ہو رہے ہیں پلوچ دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے کس طریقے سے موڈی نے چار ہزار مسلمانوں کو زندہ جلا دیا تھا گجرات میں کس طریقے سے کشمیر میں جو کہ ہندوستان ایک ابزے میں مقبوضہ کشمیر اس میں عورتوں کی بحرمتی کی جاتی ہے ہزاروں عورتوں کی بحرمتی کی گئی ہے کس طریقے سے بچوں پہ عورتوں پہ مردوں پہ جو ہے باقاعدہ ایرنگ کی جاتی ہے ان کے مو پچھرے والی بندوقے سے ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں ایسے ہندوستان میں تم ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو ایسے ہندوستان سے تو متاثر ہوتے یہ زریلہ پرپاگنڈا ہے تمہیں بہت کچھ دیا جا رہا ہے آج جو میں نے آپ کو بھیجا ہے ڈیٹیلز اس میں ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ پاکستان کتنا خرج کر رہا ہے پنجاب سے زیادہ پر ہیڈ جو ہے پلوچستان میں کس طرح دیا جا رہا ہے ایک ایک فنڈ کی تفصیل میں نے آپ کے بھیجی ہے اب اس وقت تو میں نہیں ساری دیا سکتا لیکن کسی وقت وہ آپ اپنے چینل پر چلائیے گا تو اس میں باقیدہ پاکستان جو ہے اور بہت زیادہ وہاں پر اپنے ترقیاتی فنڈز خرج کر رہا ہے مسئلہ کیا ہے کہ ان کے جو سردار ہیں اور وہاں کے جو بیروکریٹس ہیں نائنٹی پرسنٹ پیسہ تو یہ کھا جاتے ہیں وہاں پہ بہت کم ترقی ہونے جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ ترقی دی جائے پھر جتنے ادارے ہیں انٹرنیشنل جس میں ورلڈ بینک ہے یونیٹی نیشنز ہے اس میں ایشن ڈیولپنٹ بینک ہے یو ایڈ ہے جرمنز ہیں جی آئی زی ہیں ان کا سارے ادارے جو ہیں سب سے زیادہ اپنا خرچہ جو ہے اپنا فنڈز جو ہیں بلوچتان میں خرچ کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک غلط پروپگنڈا ہے کہ بلوچتان میں جو ہے ترقی نہیں دی جا رہی ہے پنجاب سے زیادہ پر ہیڈ جو ہے دی جا رہی ہے جس کی ہے کہ ڈیٹیل میں نے آپ کو دیا آج تو یہ جو ہے پروپگنڈا وہاں کے لیکن متاثر کر رہا ہے وہاں کے بلوچوں کو تو اب یہ ہمارے جو سیاست دانے ہیں ان کا فیلر ہے کہ وہ جا کر ان کو بتا نہیں سکتے یہ سارا جو اپنا کام کرتے ہیں وہ ان کے سرداروں پر کرتے ہیں ان کے عوام پر نہیں کرتے ان کے عوام میں اویرنس ڈالنے کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلا کام جو پلستان میں سکتے ہونا چاہیے وہ جیسے آج وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس کو کچلنا پڑے گا ہم اور وہ ایسے چوز نہیں کچھلا جائے گا ہاں سے ہی آتی ہے مجھے اس بات سے اس کے لیے پروپر جو ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے مانڈلا صاحب آہ دشتگردی کا معاملہ تو ہر وقت آپ نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ بات کی ہے یہ فرمائیے کہ ہمیں پتا ہے ہمارا دشمن کون ہے اور اگر ہمیں پتا ہے تو اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا اقدمات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مہوش ہم اپنے دشمن خود ہیں کوئی دشمن نہیں ہے کیونکہ جب تیرے دشمن ہیں وہ خود پالے ہوئے ہیں یہ معاشی دشتگرد کون ہے جن لوگوں کو محروم رکھا گیا عوام و ناس کو بلوچستان ہو پنجاب ہو کیبی کے ہو یا سندھ ہو تو یہ جتنی الیڈ کلاس جمانی لانڈرز جتنا سرمایہ ہے یہ اپنی اولادوں کے اوپر اپنے اوپر اور اپنے امپائر بنانے کے اوپر لگا لیتے ہیں تو عوام کے اندر محرومیاں بڑھتی ہیں جہاں محرومی بڑھتی ہیں پھر وہ داروں میں جاتے ہیں جہاں سدارے میں جاتے ہیں آگے رشوت کریپشن کوئی بات نہیں سنتا عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں عدل کوئی نہیں تو لوگ کیا کریں چیخیں پکاریں پیڑتے ہیں کسی کا گھر سے کسی کو کرناب کیا جاتا ہے کوئی ہوا ہو جاتا ہے وہ سالہ سال ملتا نہیں مجھے بتائیں کہ اداروں کا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے وام و ناس کو تو حفظ دینا اور وام و ناس کے اندر انصاف جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا جب انصاف ملک میں ہو جائے گا دہشتگرد خود ختم ہو جائے گا جب آپ نے دہشتگردی کو ختم نہیں کرنا تو اس کا مقصد ہے کہ انصاف نہیں تو انصاف میں ہمارا دنیا پوری میں آپ دیکھ لیں کہ ایک سو چالیس میں سے ایک سو چھتیس میں نمبر کے اوپر ہے کریپشن میں آپ ریٹنگ دیکھ لیں اپنے اداروں کی اسکورٹی فورسز کی تو یہ جو محسن نکوی کا بیان کہ ایک ایسا جو کی مارت میں ہے یہ ایک مائن سٹ ہے کہ جیسے وہ مشرف نہیں کہا تھا تھا اکبر بکٹی کے لیے کہا وہاں سے اٹھوں گے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی تو میرے خیال ہے کہ اس مائن سٹ سے باہر نکلنا چاہیے کہ واموناس کے جو حقوق ہے سب سے پہلے حکومتوں کا کام ہے کہ وہ حقوق جو آپ دیتے ہو وہ واموناس تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا اگر نہیں پہنچ رہا تو اس کی غلطی کس کی ہے ذمہ دری کس کی ہے تو باقی یہ جو بھارت ہے تو بھارت تو عزلی اس نے بھی کہا کہ بھارت جو انہوں شامل ہے ہر جتنی بھی دہشدگردی ہوئی ہے اسی نبی ہزار ہمارے جو انہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں یہ دہشدگردی کی جنگ میں اور سب کے سراغ وہ بھارت سے جا کے ملتے ہیں تو میرا ہر کبھی بھارت کو ڈیڈ لینڈ دی ہے آج تک کسی اکمران نے کسی ذمہ دار دیں مجھے بتایا تھا سہی کوئی کہ آپ جیسے ایران کی بات ہو رہی تھی افقانستان کی ہو رہی تھی ہم فوراں جو وہاں وہ ہٹ بھی کر دیتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں بیانات آ جاتے ہیں کہ ہم سٹرائک کریں گے تو میرا ہر بھارت کے لیے تو کبھی ہے اپنے ایسی آواز نہیں کھولی کیوں نہیں کھولی کیونکہ وہ تو بڑا دشمن ہے نا کہ جس نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے ندربودی خود کہے کہ مکتیبہ نہیں ہم نے بنائی ہم نے دو ٹکڑے کیے بلوچستان کے مطلق وہ کہیں گلگت بلوچستان کے مطلق وہ کہیں اور ازاد کشمیر کے مطلق وہ کہیں تو میرا حقیقت وہاں سے بانے کیوں بات دوتی ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ انٹرنیشنل کنٹرول سسٹم کہ کہاں بولنا کہاں اپنے نہیں بولنا یہ اداروں کو سب پتا ہوتا ہے پھر اداروں کی ہمارے جو دیکھتے ہیں سورتے ہیں لیکن مانو صاحب اگر ہم سب چیزوں کے پر کمپرمائز کر لیں تو بھی سب کو اپنے ٹھکانے پر رکھتا ہے آج تک مجھے بتائیں کہ کبھی میرٹ کے اوپر کوئی پوسٹیں ٹرانسفر یہ کرتے ہیں ہر بندہ پاکستان میں یہی کہتا ہے کہ تھانے بکتے ہیں پوسٹیں بکتے ہیں اوڈے بکتے ہیں اگر یہ پاکستان نہیں یہ مخلص ہے یہ حکومت ہے حکومتوں کا خیرت نام ہی کیا لے نا کہ کوئی بھی اگر ایس کابل سمجھتا ہے کہ آپ نے ملک کو ایک میرٹ کے اوپر چلانا تو کم از کم یہ اہم پوسٹوں کو اوپر لوگ آتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تاک ان کی پوسٹیں ٹرانسفر کرتے وقت ان کا میڈیکل تو پہلے کرواریہ کرے کہ میڈیکل میں پتہ لگے کہ ان کے کیا کیا جو ہیں وہ شہو کیا ہیں یہ کرتے کیا کیا ہیں جب آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں تو میرا خیالہ کہ ملک کے اوپر یہ ایس طرح کی زوال پڑیں گے تو میرا خیالہ کہ آدارے ہمارے بجود ہیں لیکن اوپر جو چلانے والے لوگ ہیں بھران یہ چونکہ خود ان کے کندو کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں پھر ان کو لگاتے ہیں کریپ سے کریپ سر تلاش کرتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرے ان کے جرائم ان کی منی لانڈرنگ ہر چیز کو جو ان وہ تحفظ دے ان کو چھپائے اور مزید منی لانڈرنگ مجھے پتا ہے کہ یہ وہی بلوچستان جہاں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب یا دوسرے صوبو سے زیادہ ان لوگ کو دیا جاتا ہے تو وہاں میرا خلا کہ جیسے عدی عدی رات میں وہ کیسے پیسے ملے وہ مشینے کونڈ کرنے والی ملتی تھی وہ وہاں کدھر ہیں وہ لوگ وہ دوبارہ حقوق دو میں بیٹھے ہوئے آپ کو ملے گے سارا جتنا سرمایہ ہے نا یہ سب آمان آس کا جو حق تھا ان بڑوں نے کھایا ہے اب یہ چیخ رہے ہیں وہ بھلک سے بلگ دی ہے وہاں تو میرا خلا کہ آپ ان صاحب عدل آپ تو ان کی بات کرتے ہیں سانے مادل ٹاؤن دن دہاڑے پکڑے تھے نا جیسے قاتل قتل کیے لوگوں نے وہ کیوں نہیں پکڑ سکے کراچی ٹارکٹ کے لاؤں وہ کیوں نہیں پکڑے جب بلدیا فیکٹری کراچی وہ کیوں نہیں پکڑے یہ طریقے لب بیک جب یہ پی ٹی آئی کی کوئی تو دن دہاڑے جو ہے نا ان کو مارا گیا وہ کہاں مار دیں والے دن دہاڑے کہ دھاک نہیں پکڑ سکتے ان کے اسے چھو تے یہ بلوچستان میں ایک چیز اور جو ہے یہاں پہ ذکر کر دوں میسنگ پرسنز کا دیکھیں ایک بہت بڑا پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں میسنگ پرسنز ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں فوج والے اور جو ہے وہ قیب ہو جاتے ہیں پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا اصل بات یہ ہے کہ جب یہ ایران کی طرف سے آئے تھے اور پھر وہاں پہ پاکستان نے حملہ کیا تھا تو ان کے ساتھ بڑے جو لیڈرز مارے گئے تھے وہ میسنگ پرسنز میں ان کا نام تھا اور یہ بہت سارے تو یہ جو تخریب کار بن جاتے ہیں جو ہندوستان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اغانستان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کی ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے تخریب کاروں کو بھیجتے ہیں پاکستان میں ان کو زیادہ تر میسنگ پرسنز کہتے ہیں اس میں کچھ ہوں گے جو جنونلی کوئی جو ہے پولیس کے پاس ہوں گیا جیسا بھی تو وہ سارے سامنے آ رہے ہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہیں یہ وہ ہیں جو تخریب کاری کے لیے ایران افغانستان اور انڈیا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا ملک سے بھار چلے جاتے ہیں اور وہ میسنگ پرسنز کا ڈراما کیا جاتا ہے پاکستان اخلاف اور پاکستان کی حکومت کو بدنام کیا جاتا ہے یہ چیز میں کلیئر کر دوں جانب یہ آپ کی جانب سے کلیئر ہو گیا جی شراسہ میں آٹھے بہت ساری ہے میں اس پر پورا دیبیت کر سکتا ہوں لیکن ایک بات میں ہسکی کہنا چاہ رہا ہوں کہ شراف کا دور ختم ہوا حضرات میں کمت بانی پیوپلز پارٹی کی تو انہوں نے بڑا انگیج کیا تھا وہاں پر لوگوں کو شراسہ صاحب ماضیت کے ساتھ تھوڑا سا شورٹ کیجئے کہ مجھے بریک کے جانی پڑھنا ہے پھر میں آخری بات کرنا جاتا ہوں کہ پیوپلز پارٹی کے دور میں اچھا کام ہوا تھا میسک پرسن کی جہاں تک بات ہے تو یہ سرفراز بکٹی ہے نا یہ بھی دوہزارات میں میسک پرسن تھا جو آج وزیراعلا بنا ہوا ہے اور اگر آپ کو عمل لانا ہے تو لوگوں کو محرومیاں ختم کریں آپ لوگوں کو فومی دارے میں شامل کریں روزگاہ دیں ان کی ایڈوکیشن کا بدباس کریں وہاں پر بہت غربت ہے بہت زیادہ تعلیم کی لیکنگ ہے اور پنجاب سے یا کسی بھی پاکستان کے صوبے کو آپ لوچستان سے کمپیر نہیں کر سکتے پاکستان کا سب سے بڑا سبھا ہے بہت زیادہ تعلیم کی طرف پاکستان سے بڑا سبھا ہے تو بہت زیادہ تعلیم ہیں بہت زیادہ پروپلز ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے شیراعظ صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا ہے ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک شورٹ سے بریک آپ پیل بریک کی جانب بڑھیں گے پھر دوسرے سیگمنٹ کی طرف باتیں موڈیز کے رپورٹ کے حوالے سے یہ جو موڈیز کے رپورٹ آئی ہے ناظرین یہ بڑے اس کو کہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت پلس اس کی اوپر جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ جو موڈیز کی رپورٹ اس وقت آئی ہے کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی سے میچ کر پاتی ہے یا نہیں اسی حوال سے ناظرین پینل سے میری بات چیت ہوگی ناظرین اس رپورٹ میں کیا کہا گیا کہ موشیت بہتری کا اطراف کرتے ہوئے موڈیز نے قرضوں سے متعلق پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی موڈیز کی رپورٹ میں ریٹنگ مستحکم سے مضبط کی گئی ہے اور ساتھ ہی موڈیز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ڈیڈ ریٹنگ سی اے اے تھری سے سی اے اے ٹو کر دی گئی ہے اب یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی موشیت میں بہتری کے آثار ہیں اب ناظرین مزید اگر اسی رپورٹ کے حوال سے بات کریں تو اس رپورٹ کے مطابق غیر ملکی ادائیگیوں کے لیے پاکستان کی صلاحیتیں بہتر ہو رہی ہیں آئی ایم ایف سے حالی اقرص پروگرام ریٹنگ بہتر کرانے کا سبب ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے منظوری کا امکان ہے اور پاکستان کے پاس در مباطلہ کے زخائر بہتر ہو رہے ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف قرص پروگرام کے لیے بروقت اخدامات کیے ہیں اب یہ جو موڈیز کا رپورٹ آئی ہے جو سامنے آئی ہے یہ تو بڑا پوزیٹیب لی جو ہے وہ آگے چل رہا ہے شیراں صاحب فرما دیجئے گا کہ آئی ایم ایز کی رپورٹ ہے خوشخبری اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ آئی سرماعہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا اور معیشت بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے آئی ناڈ۔ گریٹ ڈیل آئی بودھ سائی آئی آپ نے چونکہ سوال فیلٹ کیا گیا ہے یہ اتھائیس آگست کا آئی سوال ہے اس دن یہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے موڈیز جو انویسٹر سروس ہے اس نے ایک درجہ بہتری دکھائی ہے پہلے محسطہ کم کی ابھی مصبت ہے it means that it will kick start اگر الات پر دستور ایسے ہی دے تو it looks like it will start start kiss میں کہہ رہے ہیں کہ جو فارن ہم نے کہتے ہیں فارن پالیچیز فارن پوزیشنز کا لفظ استعمال کی گئے فارن پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آئی امہ نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹیکس چیز تر لگائیں اور آپ نے بجل پر یہ یہ چیزیں دانی ہے اور آپ نے اس کو مان لیا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے اور اسی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد کے لیے جو ٹیکس محسولات ہیں اس میں اضافہ ہوگا اگر یہ پالیچی اسی طرح رہی مصبت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر ٹھہرا ہو رہا تو محسولات میں بھی یہ کے ٹیکسوں میں بھی اضافہ ہوگا ٹریونیو گھتے کر سکے گی اور سٹیبل پوزیشن رہے گی مصبت ہے اور کرزیں جو ہے سٹاف مائدہ جسے آئی ایم ایف کا مائدہ ہے وہ ملے کے بھی چانس ہے اس میں مزید کرزہ جو ہے میں مل سکتا ہے یہ ہے سارا اس میں ابھی ٹیک آپ نے کیا اس کے آؤٹلوک کو تبدیل اس کا آؤٹلوک تبدیل ہوا ہے یعنی اس کی درجہ بندی میں تبدیل ہی آئی لیا ہے پہلے کہیں کبھی نیگیٹیو ہو جاتا تھا کبھی یہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے تو تین کیٹیگریز میں اس کو تکتیم کیا گیا درجہ بندی کے اعتبار سے جبکہ فیکٹ آف دا میٹل ریلیز کہ ہمارے ملک کے چھاسٹ ہزار ارب کرزیں ہیں چھاسٹ ہزار ارب کرزوں کو ہم نے دو ہزار چوپیس سے دو ہزار چالیس تک ان کو واپس کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں وہ اقدامات ہم کس طرح اٹھائیں گے لوگوں سے ٹیکس اصول کریں گے یہ بات بھی درست ہے کہ ٹیکس نیٹ میں جو لوگ لائے کے ہیں ان دنوں میں مگائی بڑھی ہے پھٹی کے بھی لیں گیس کے بھی لیں اس سے جو ریویڈیو اگٹھا ہوگا اس سے قدر حکومتی چیزیں تو ہے وستہ ہوئی ہے لیکن بوجھ عام عام کے اوپر پڑا ہے جہاں تک انویسمنٹ کی بات ہے انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آرہی ہے آٹھ ہزار کے قریب جو کمپنیز ہیں جو یہاں پر پیسے انویس کر رہی تھی یہاں پر لوگوں کو روزگار ہوئیہ کر رہی تھی وہ بند ہو چکی ہے اور وہ اپنا سمایہ عرب ملکوں میں لے کے چلے گئے میڈلیس میں لے کے چلے گئے یا کچھ پیسے اپنے پاس رکھ کر بیٹھ گئے مجھے برطاریا میں ایسے لوگ ملے ہیں جو اپنا پیسہ واپس لانا چاہتے ہیں کیونکہ ڈالر جب پہلے پاؤنڈ جو تھا وہ دو سو یا دائی سو کا انہوں نے وہاں بھیجا تھا ابھی ان کو چار سو روپے ایک پاؤنڈ میں لے کر واپس آنا پڑ رہا ہے تو ان کو تو نقصان ہی نقصانا تو کام کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ وہ ان اسلامی پینکوں سے کر دے لیتے ہیں لیکن ان کا انٹریسٹ یا منافع جسے آپ کہتے ہیں ہوتا وہ بھی سودھ ہے اس کی شرح پچیس سے تیس فیساد ہو چکی ہے جبکہ نورمل بینک جو ہمیں ساڑھے انیس فیساد ٹھیک ہے شرح صاحب چلے یہی سے آگے بیک صاحب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرح صاحب بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آگے بیک صاحب یہی سے آگے بات کر لیتے ہیں کہ معاشری اشاریوں میں استحکام یہ جو موڈیز کی ریپورٹ ہے فرمائے گے سوال سے کیا تجزے آپ کا یہ میرا خیال ہے کہ موڈیز کی ریپورٹ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی یہ جو ایجنسیز ہیں ریٹنگ ایجنسیز یہ جب مختلف چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا فینانس منسٹری جو ہے انہوں نے ایکٹیبلی تھوڑا سا کام کیا تھا پچھلے دنوں میں اور یہ ان کو بتایا تھا کہ آپ ہماری ریٹنگ جو کم کر رہے ہیں یہ بیسیکلی آہ بیسڈ آن فیکٹس نہیں ہے جبکہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ وہ جب ان کے پاس فگرز گئے انہوں نے تھوڑا سا اپنا وہ کیا تو انہوں نے ایک امیج تھوڑا سا شاید سی ڈبل اے تھری سے سی ڈبل اے ٹو کر دیا لیکن میرا یہ خیال ہے آہ کہ بنیادی طور پہ آج اگر ہم دیکھیں ہماری جو معاشی صورتحال ہے جس طرح آئی ایم ایف کا پروگرام آگے ہو گیا ہے یعنی آہ فار در تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ریٹنگ بہتر ہوئی ہے گراؤنڈ ریالیٹی بالکل یہ نہیں ہے آپ نے بڑا سمارٹ اور صحیح اور میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنٹ کوسٹن ڈرافٹ کی ہے کہ یہ جو ہے نا بنیادی طور پہ میں مجھے جو معاشی اشاریے سارے نظر آ رہے ہیں اور کسی بھی آپ ریپورٹر سے یا ایکانومیس سے کسی سے بھی پوچھ لیں وہ ہماری گراؤنڈ ریالیٹی ان سے مطابقت نہیں کھاتی یہ جو ریٹنگ آئی ہے اس کو ظاہر ہے بڑھا چڑھا کہ گورنمنٹہ پاکستان تو پیش کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ اپنا image بہتر کرنا چاہتے ہیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان کا image بہتر ہو لیکن اس image کی بہتری کے لیے پھر on ground جو ہے نا کوئی کام بھی کرنا پڑے گا آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ جو ہے نا دبائی اسلامیک سے اور اسلامیک انٹرنیشنل بینک سے جو ہے نا گلف میں جا کے مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن آہ انٹریس ریٹ پہ آپ چار بلین ڈالر لینا چاہتے ہیں مجھے بتائیں کہ جہاں پہ آہ بارہ تیرہ پرسنٹ پہ آپ جو ہے نا کرزہ لینے کے لیے وہ کر رہے ہیں تو آپ کے اشاریے کہاں سے بہتر آگئے مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے نا جگہ جگہ آہ جا کے رول آور کی بات کر رہے ہیں جگہ جا رول آور ہو رہی رہا آپ انویسٹمنٹ کے لیے یعنی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے نا آلموس دیور ریڈی کہ ہمارا پندرہ پرسنٹ جو شیئرز لینے تھے انہوں نے ریکو دیکھ کہ وہ ابھی تک نہیں آ سکا وہ ڈراف تیار تھا وہ کدھر چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہر چیز کو خراب کر سکتا ہے ہم دہشت گردی کی بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں اسی پولیٹیکل سٹیبلیٹی سے ملتا ہے جب تک آپ پولیٹیکلی سٹیبل اپنے آپ کو نہیں کریں گے سیاسی حسطہ احکام نہیں آئے گا اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ایکانومی جو ہے نا یا ایکنامک سیکیورٹی کو پیدا کیا جا سکتا ہے موڈیز کی ریپورٹ اچھا ہے ہم بھی ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اگر ایمیج بہر بہتر ہو رہا ہے اور ہم اس پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آئیے میں بھی سوچے گا کہ ٹھیک ہے موڈیز نے ریپورٹ دے دی یا دوسرے جو ہمارے لینڈرز ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں ایک ریپورٹ بہتر آ گئی بہت اچھی بات ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی اس سے مطابقہ نہیں کھاتی چیز بلکل ٹھیک ہے دیکنس کہ ڈاکٹر صاحب فرمائے گا کہ موڈیز کی ریپورٹ پڑھ کے چلیں خوشی ہو گئی بظاہر کہہ لیں اور زمینی حقائق کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ایک تو مہنگائی کے پر آپ نے ہمیشہ بات کی ہے لیکن حکومت ابھی اس ریپورٹ کو لے کے جو نا وہ بڑا وہ جیسے سینہ ان کا چوڑا نہیں ہو جاتا اس طرح بتا رہیں دیکھ لیں ہم آئے ہیں تو اب موڈیز نے اچھی ہماری جو ہے نا ریپورٹ بھی سامنے رکھ دی ہے یہ ہماری کار کردگی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں آپ کو کہا ہے کہ جو یہ موڈیز کی ریپورٹ وغیرہ ہے آتی ہے یا ایم احفہ کو کہتا ہے یا اور جس طریقے سے حکومت جو ہے وہ اپنا آہ بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کارنا میں انجام دی ہیں ایکانومی میں اس کو پیتر کرنے میں اس کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے مہنگائی جو ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ صرف جو ہورڈرز ہیں زخیران دوز جو میڈل من ہیں اور ان کے ساتھ جو بیوروکریٹ شامل ہیں جن کا کام ہے مہنگائی کو روکنا اور جو پولیٹیشنز شامل ہیں ان میں سارے کے سارے یہ مل کے آہ مہنگائی کرتے ہیں اور یہ سمجھے جو ہے ایک منصوبے کے تحت کی جاتی ہے ہر ہفتے کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کتنا سٹریچ کر سکتے ہیں انڈوں کی ایک بات میں آپ مثال دیتا ہوں اس کو ساڑھے چار سو روپے تک لے گئے دیکھا کہ کہاں تک جو ہے عام آدمی بچارہ افورٹ کر سکتا ہے ساڑھے چار سو روپے درجن اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس پر نہیں لے سکتے تو پھر اس کو نیچے لینا شروع ہوئے اسی طریقے سے مرگی کو بڑا دیتے ہیں چار سو روپے جو اس کا ریٹ ہے آہ اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے افغانستان جانے شروع ہو جائے گی تو وہ ساڑھے آٹھ سو پہ پہنچ جائے آج کل ساڑھے آٹھ سو روپے پہ دیکھ رہی ہے آشا اس کے بعد اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں چینی کا آپ دیکھ لیں چینی شور مچائیں گے کہ زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی ملک میں ایکسپورٹ کر دیں گے ساتھ ہی جو ہے آ جائے گا ٹینڈر کے اتنی جو ہے ہم نے امپورٹ کرنی ہے تو یہ سارا جو ہے فراڈ کیا جاتا ہے جس سے کوئی معیشت کا تعلق نہیں ہے کوئی آپ کی سٹاک مارکٹ کے تعلق نہیں جو اتنی مہنگائی ہے اس میں سیاستدان بیوروکرائٹ اور یہ تاجر اور جو ہے سنتکار ہم ہورڈرز اور جو ہے آ یہ میڈل من شامل ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ ایزیلی کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر فوج ڈنڈا اٹھا لے کیونکہ سیول اداروں میں تو جان نہیں رہی ہے ختم ہو چکے ہیں صحیح دوسری امپورٹن بات موڈی نے جو موڈیز نے جو ریپورٹ دی ہے بالکل ٹھیک ہے ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے کس طرح بہتر ہوئی ہے جس دنی جب سے یہ آیا تھا عمران خان کی حکومت آئی تھی اور بلکہ اس سے پہلے کہہ لیں جس دن نواز شریف کو نکالا گیا تھا آہ سترہ میں اس وقت سے روپیہ گرانا شروع کیا تھا مفتہ اسماعیل آیا تھا یہ سب لوگ جو ہیں کس کے لیے کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے تو اس نے روپیہ گرانا شروع کیا تھا مفتہ اسماعیل نے آتا ہے کس ساتھ اور وہ آہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے گراتے چلے جاتے ہیں یہ ایک سو ستتر اسی آہ تک میں خیال نوے تک لے گئے تھے اس کے بعد اگر یہ رہتے ہیں تو اور گرتا جاتا اس کے بعد یہ آ جاتا ہے پی ڈی ایم اس میں ساری پارٹی شامل تھیں پی ٹی آئی کے علاوہ انہوں نے اس کو اور گرانا شروع کیا یہاں تک کہ اس کو کتنے تک لے گئے تھے تین سو تیس تک لے گئے اور یہ روز گر رہا تھا فوج نے جب ہاتھ رکھا ایسا یہ سی بنی اور اس نے جب ڈنڈا اپنا نکالا اس کے بعد سے یہ رک گیا تین سو تیس پہ اور وہاں سے واپس آنا شروع ہوا آج تک پاکستان میں کبھی واپس نہیں آیا تھا جو ایک دفعہ گر جائے جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اب دو سو تین سو تیس سے گر کر میں خیال ہے ٹو سیونٹی ایٹ تک کتنا ہے ٹو سیونٹی ایٹ ہے ٹو سیونٹی ایٹ ہے تو یہ جو اتنا نیچے آیا ہے اس سے استقام پیدا ہوئا ہے اس وقت ریٹ کتنا تھا آپ کا انٹریسٹ ریٹ جو تھا وہ تھا بائیس پرسنٹ اب بائیس پرسنٹ سے کم ہو کے ساڑھے انیس پر آ گیا ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے مولیز اس کو دیکھتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ گئی کہ آٹھ ہزار کمپنیاں بند کر کے چلی گئیں لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تئیس ہزار نئی کمپنیاں کھلی ہیں ایسی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق ٹھیک ہے نہیں یہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا کبھی نہیں بتایا جائے گا تئیس ہزار نئی کمپنیز کھلی ہیں ایسی پی ایسی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق اسی عرصے میں جس میں وہ آٹھ ہزار بند ہوئی دیکھیں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹوٹل کمپنی جو ہے وہ بیچ کے اپنے شیر چلی گی پاکستان سے ٹھیک ہے فرانسی کمپنی ہے آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ خریدیا کس نے ٹھیک ہے نا وہ بھی ایک یورپی کمپنی نے جو ہے وہ خرید لیں اس کے شیر اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو میں بتاؤں نا آپ کو آپ کو صرف نیگٹیو میڈیا آپ کو صرف نیگٹیو جو ہے نا تصویر دیتا ہے میرا 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 کوئی ذاتی اس میں نہیں ہے دیکھیں یہ پاکستان کی بات ہے ٹھیک ہے پاکستان کے بارے میں اگر آپ نیگٹیو ریپورٹ دیں گے نا تو انویسٹر کیوں آئے گا یہاں پر تو نیگٹیو ریپورٹ اس لیے دی جاتی ہیں یہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے اور سوشل میڈیا اس کی طرف سے یہ دونوں سائٹ پوزیٹیو اور نیگٹیو سائٹ ہمارے پاس ہیں مانڈا صاحب فرمائیے گا موڈیس کی ریپورٹ آگئی ہے بہتری بتا دیئے موشید جو ہے وہ بہتری کے راپے گامزن ہو گئی ہے حکومت خوشیاں منا رہی ہے اور اب آپ کو مبارک بات دے رہی ہے دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ حکومت ہو یا انٹرنیشنال یہ ریپورٹنگ ایجنسیز ان کی ریپورٹ ہو ان کے تقریباً ایک جیسے میٹھے میٹھے بیانات آتے ہیں کہ بہتری معیشت فتر رہی ہے یہ جب رجیم چینج ہویا تو اس وقت بھی ہی کہتے تھے کہ ملک جو انہوں نے جا رہا ہے اور پھر وہ یہ شباز شریف کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے اگر پوچھا میں کہوں گا کہ میں نے ملک کو ڈفالٹ ہونے سے بچا دی ہے تو انہی کے وہ وزیر جو دفاع جو ہے خجاصف وہ کیا کہتا ہے تقریروں میں کہ ملک ڈفالٹ ہونی رہا ڈفالٹ ہو چکا اور ہم ایک ڈفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں یہ انہی کے بیان ہے اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں جو تقریروں میں کہ وہ جو لوگ کدھر ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ملک ڈفالٹ ہو رہے تھے ان کو پتا نہیں کہ انہی کی اپنے وزیر دفاع ہیں تو میرے حق سب کو پتا ہے کہ ان بیانات کی کوئی اوقات نہیں کوئی حضیت نہیں کہ جب رجیم چینج ہوا تو اس ملک کی جو مواشی صورتحال کیا تھی آپ کا ڈالر ایک سو پچھتر بے تھا پیٹرل ڈیڑھ سو میں تھا بجلی کا یونٹ جو سترہ اربے کا تھا چینی آپ کی کیا تھی دالیں کیا تھی گھی کیا تھی جو ہیں ملک میں ریزرب جو ہیں وہ سترہ ارب ڈالر کے قریب تھے تو میرا خلق کے وہ جب مگاہی مکاؤ مارسی جو مگاہی دو مکین ہی غریب مکاؤ جو ہیں وہ شروع ہو گیا جو پروگرام خودکشیاں کر رہے ہیں جیسی جیسی خبریں آ رہی ہیں لوگوں کے بجلی کے بیل کاٹ رہے ہیں میٹر کاٹ رہے ہیں جاتے ہیں لوگ آگے سے فائرنگ کر رہے ہیں یہ حالات کیسے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو خط تھا یہ مڈیز مڈیز یہ کیا ہے یہ سارے انٹرنیشنل کنٹرولڈ ہیں کسی طاقت کے اندر تو میرا خیال ہے کہ وہ جو خط لکھا تھا مراصلہ کیا ہے اس کا ڈالرلو نے کہ اگر آپ نے اس کو پی ٹی آئی حکومت ختم نہیں کی عمران کو نہ نکالا تو ہم جو ہے آپ کو سزا بکت نہیں پڑے گی اس سے پہلے تو امریکہ بات بھی نہیں کرتا تھا تو اس کے بعد تو پھر پپیاں جب ہیں یہ نظام ان کو چلاڑا پھر جو ان کا سودی کاروبار ہے سود کی دکان ان کے چلاکی رکھنی ہے آپ کو جو ہے وہ ڈفالٹ ہونے نہیں دیں گے تھوڑا سا دیں گے شرائط سخت کریں گے حلاب جن بد سے بدتر ملک میں ہو جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں سود اللہ نے میرے لئے حرام کیا سود یہ دو چار عرب آتا ہے یہ موشد بتر ہو جائے گی دو چار دن کے بعد پھر آپ کے گھر جنور ہونا پڑ جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے ما آہد انو اکثر امر ربا اللہ کانا آکے باتو عمرہی علاق اللہ تھی کہ جس شخص نے سود کے ذریعے اپنے مال میں ضافہ کیا بیل آخر اس کے مال میں قلت ہو گی پوری دنیا کے موشدان یہ حکمران یہ بیکاری یہ ساری جمع ہو جائیں ٹھیک تو کیسا دی اس کو بدل سکتے ہیں سرکار نے جو فرمایا وہ سچ ہے موشد جو ہے سود کرز کے اوپر کبھی نہیں صدرتی بلکل اگر صدار نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نے ایک امریلہ کے نیچے بیٹھے جتنی جو بلیڈ کلاس ہے یہ بیٹھ کے فیصلہ کرے جتنی تمہاری موشی کا آتا ہے اس گول کو توڑا بیکاری نہ بنو اپنی اوقات میں گزارہ کرو کہ اگر چیلیس لاکھ کا نوکر آپ نہیں رکھ سکتے دس لاکھ کا نہیں رکھ سکتے اس کو پچاس دار کے اوپر لے آونا سب کو ملک آپ کا بہتر آپ نے یشی کرنی ہے اور اگر آپ نے منی لانڈر کرانی ہے بارجوان پنامہ دبائی کاتر اور پڑھرہ پیپرہ جزیریہ بنا رہے ہیں بلجیم اور اسٹیلیا میں تب جاتے ہیں اور خود ہی کھاتے ہیں بلکل ایسے یہ تو جب آپ کو امد آئی تو بیانات سنتے تھے یہ سرکاری ترجمانوں کے لیے سیاسی بیانات میں ردو بدل ہوتا ہی رہتا ہے بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ سیاسی سیاسی بیانات میں ردو بدل ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ناظرین اب پروگرام کی اختتام میں اگر غریب عوام کی بات کر لیا جائے اور یہ جو موجودہ اگر مون سپون کا جو سپل جا رہی ہے اسی حوالے سے بات کر لیں گے بلکہ میرا سوال ہوگا شیراس صاحب سے شیراس صاحب دو منٹے فرمائیے گا ایک تو ہمیں آہ بڑے خطرات کا سامنہ ہے دشتگردی ہوگیا ہے موشید ہماری جو ہے وہ آہ سیئر آپ کے گامزن نہیں ہو پا رہی ہے کلاس اب یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس سے جو تباہکاریاں ہو رہی ہیں اس حوال سے فرمائیے گا کہ حکومت کی ذمہتاریاں کیا تھی اور ہمیں تو ہمیں پتہ رہے کہ خطرہ کیا ہے اور اس کے لئے ہم کتنا تیار تھے اس حوال سے فرما دیجئے گا دو منٹے آپ کے پاس دیکھیں اس میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ پہ ایک بڑا لمبا ڈیبیٹ ہے ہمارا جو جس طرح کا انفرسٹیکٹر ہے 365 ڈیز جو ہے وہ ہمیں پر کام کرنا ہے کس طرح آپ نے نئے تقاضوں کے تحت یہ موسم کی تبدیلیاں جس طرح آ رہی ہیں سناب آ رہے ہیں باتیں زیادہ ہو رہی ہیں یہ ڈیبیٹ ہے جس طرح آ رہے ہیں یہ جو تبدیلیاں موسمی ہیں اس سے نبرا دزمات کیسے ہوا جائے یہ تو لاؤر کے جبیٹ ہے جس پر ایک یہ حسن بہر صاحب نے ایک پروگرام بھی رکھا تھا اور کرتے بھی رہتے ہیں لیکن ہے چھوٹ ٹام تو یہ ہی ہے کہ اپنے مرشد میں کیا تھا تو امام صاحب پنگلہ دیش کے تھے تو وہ انہوں نے نانس کیا کہ فلڈ اتنا آیا کہ لوگ بہت سارے بچارے پانی میں پاہ گئے بہت سارے بڑے خصال ہیں تو سب نے کو آپ دلیشنز دیئے بیسکلی ہمارے جو چلٹی ادارے رفائی ادارے بہت ہمیشہ پاکی میں اترتے ہیں اور صد کرتے ہیں لوگوں کی اور اگر دیکھا جائے تو کشمیر ہے آپ کا گلگت پرنستان ہے رولر ایڈیا ستک ہے یہ بڑے 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 بڑیرے جو ہے اپنی زمینیں بچانے کے لیے وہ دیم کا رفت اس طرق تکیر دیتے ہیں جہاں گریبوں کی کچی بستیاں ہوتی ہیں مکڑات ہوتے ہیں سارے بچارے بیہ جاتے ہیں تو بیسکلی میں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں پاکستان کے تمام پر مسائل کا حال ایک ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں پاک ہم اگر ہم جھوٹ بولیں گے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو میں تو کسی سافی ہوں اور میری بخشش ہی اسی لیے ہوگی کہ میں لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اور سچ کی کوشش کرتا ہوں کہ جان مجھ کر سچ کو لوگ چھپایا جائے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بلکل اچھا میسیج ہے شیرا صاحب لیکن مازد ٹائم کم ہے تو میں ابھی دوسرے مہمان کے جانی پڑھوں گی بیگ صاحب فرمائیے کہ ہمیں پتا ہے کہ آگے مونسون کا جو سپیل جاری ہوا ہے پہلا دوسرا ابھی تیسرا پتا ہے کہ کیا خطرات ہیں کیا مشکلات آنی ہیں پریکوشنری سٹیپس کو ہم اپنا رہے ہیں شورٹلی فرمائیے نہیں میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھاریٹی جو نیشنل لیول پہ یا پروینشنل لیول پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پراپرلی ایکپڈ ہے اور پراپرلی پریپیرڈ ہوتی ہے ہمیشہ ایک مکمہ موسمیات کی ایک وارننگ ضرور آ جاتی ہے اس وارننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے خرچے پہ رہے اپنے اپنے رسک پہ جو ہے نا وہ کرے زندگی گزارے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے میں نہیں سمجھتا اور دوسرا یہ کہ کلائیمٹ چینج کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لاسٹ آئی میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب سندھ میں اور بلوچستان میں اور ناظرین ایریاز میں ہمارے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تھا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کے جنرل سیکرٹی ادھر آئے اس کے بعد سوٹیزر لینڈ میں ایک بگیدہ کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ آئی نائن ٹین بلین ڈالر کے آئے وہ کیے گئے پرامیس کیے گئے وہ پرامیس اس چیز کے تھے کہ بھائی آپ کوئی اپنا ریکوری پروگرام دیں گے آپ کیسے آپ نے جا کے کام کرنا ہے یہاں پہ یہی پرائیم منسٹر صاحب تھے ہمارے شہباز شریف صاحب تھے وہ پلان کدھر گئے وہ آٹھ دس بلین ڈالر کدھر گیا سوائے اسلامک بنک کے اور ای ڈی بی کے جو وہ کرزہ دیتے ہیں ان کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آیا وہ ایک کرزہ ضرور آ گیا ہے لیکن خدا کے لیے آپ کے آپ تو پریپیرڈ ہی نہیں ہیں آپ کے تو نہ بیروکریسی پریپیرڈ ہیں نہ آپ کے ادارے پریپیرڈ ہیں نہ آپ خود پریپیرڈ ہیں آپ اپنے کسی اور مسئلہ مسائل کا شکار ہیں تو خدا کے لیے آپ نے یہ بڑا اچھا کوئسٹن کی ہے اس کو ضرور میرا خیال ہے فل فلیج پروگرام کتاب لینا چاہیے کہ یہ جو تباہی ہے اس سے کیسے بجا جا سکتا ہے بلکل آہ ڈاکٹر صاحب فرما دیجئے گا جی سوال کیجئے سوال اسی حوالے سے ہے کہ یہ جو سپیل چل پڑا ہے یہ تو آہ ڈاکٹر صاحب پتا ہے کہ مشکلات کا سامنے ہمیں ہونا ہے ہم نے پریس کو اپنانا ہے حکومت نے وعدہ علانات کرنے ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ سلابی صورتحال اگر اختیار کر گیا پھر ہم فنڈ کے لئے آگے پیچھے باہر ہی دھوڑتے رہیں گے دیکھیں سلاب تو تقریباً آ ہی گیا ہے اور آج تو تیاری ہو رہی ہے جو طوفان آ رہا ہے اس وقت بیرہ عرب میں اس سے بچنے کی جو کہ کراچھی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے آج رات میں ہم تو اس سے کافی بڑی تباہی ہو سکتی ہے خدا کرے کے نہ ہو بلکل ایسا ہی ہے آہ باقی جہاں تک تیاری کا تعلق ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے climate change adaptation ایک ہوتی climate change mitigation ہم نا climate change mitigation پر کوئی کام ہو رہا ہے نا climate change adaptation پر کوئی کام ہو رہا ہے دو ہزار سترہ میں climate change act بنا تھا لیکن دو ہزار چوبیس تک حکومت پاکستان کے جو ادارے ہیں جو climate change ministry ہے اس نے climate change authority نہیں بنائی چیٹ اس لیے کہ وہاں کا secretary اور addition secretary بغیرہ وہی جو ہے سارا اختیار اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک گلوبل چینج امپیکٹ سٹیڈی سینٹر بنا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ اس طرح کی سٹیڈیز کر کے جو ہے وہ دینا حکومت کو اور باقی اداروں کو اس کا کوئی ہیڈ نہیں لگایا گیا پچھلے چھ سال سے کیونکہ سیکیٹری اور ایڈیشن سیکیٹری اس کا چارج رکھتے رہے وہاں باہر کے بہت سارے دورے ہوتے ہیں تو وہ دورے خود کرتے رہے باقی مرات یہ خود اٹھاتے رہے ٹھیک ہے اس پوسٹ کی جس کی وجہ سے کیونکہ یہ کوالیفائیڈ لوگ نہیں لگاتے کلائمٹ ایڈیپٹیشن پر کوئی کام نہیں ہوا کلائمٹ ایڈیپٹیشن پر کوئی کام نہیں ہوا بیڑا غرق ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ان کو کہ سلاب آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد بیٹھے دیں گے پوری کی پوری عبادی سندھ کی بلوجستان کی ڈسپلیس ہو کر وہ جو سڑکوں کے کنارے بیٹھی رہی پورے دو سال سے بیٹھی ہوئی ہے ان کو ہوش نہیں ہے باہر کی ملکوں میں کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں کہ گیارہ عرب ڈالر پلیج کیے گئے عالمی داروں کی طرف سے حکومتوں کی طرف سے پاکستان کے لیے جس نے کہا تھا کہ ہمارا تیس عرب کا نقصان ہوا ہے ہمارے پرائم منسٹر وہاں گئے تھے جو کلائمٹ منسٹری ہے اس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی ان کے ساتھ بندے نہیں تھے کہ پروجیکٹ پروپوزرز بنا کے بھیجتے اور وہ ماننا صاحب کی جانب پر تو ماننا صاحب آداریں موجود ہیں لیکن آداروں کو کام کوئی نہیں ہے اور غریب عوام کو نقصان اٹھانا پڑ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عام آداروں کا کام پریکٹیکلی جو خود کر سکتے ہیں ان میں وہ کام کرنے کی حلیت نہیں یہ جو سلاب طفان بھرشیں یہ تو اللہ کے جو ان وہ ایک عذاب کی نشانی ہوتی ہیں اگر ضرورت سے زیاد ہوتی ہیں تو اس کا مقابلہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تو یہ ہے کہ ان کو توبہ استغفار کرنے پڑے گی اپنے غناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی جو ظلم زیادتی یہاں سرزمین کے اوپر اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں وہاں سے معافی مانگیں اور اللہ سے دن رات گڑ گڑا کر سچے دل سے مانگیں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَظَهْرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کہ یہ جو خشکی اور تری کے اوپر آپ فسادات دیکھتے ہیں جنگ و جدل کی شکل میں بیماریوں کی شکل میں کبھی کرون ہے کبھی تفان ہے کبھی برشی ہیں تو اللہ پاک نے بیمار کا سبا تئید الناس یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تو اللہ تعالیٰ ان عمال میں سے بعض کی سزایت دنیا میں دیتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو یعنی توبہ استغفار کرو تو یہ جتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے فلسطین میں آپ کے سامنے اور مظلوموں کے ساتھ یعنی کچھ ہماری اپنی کتاہی اور اپنی کرتیوں کا بھی ٹھیک ہے بہت چلیا اور پاک پوائنٹ پر آ گیا ناظرین بارشی ہو یا دہشتگردی کا معاملہ ہو نقصان جو ہے وہ ہمارے ملک میں یقیناً عوام نہیں اٹھانا ہے اس کے لیے حکومت اور دیگر اداروں جو کام ہیں ان کو وہ کام ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ